انسانیت کی شیلڈ دانی تھکے ہوئے قدموں سے گھر میں داخل ہوا اور بستے کو زور سے بستر پر پھیکا امی نے حیرانی سے اسے دیکھا مگر وہ سلام کیے وغیر کمرے میں گھس گیا امی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئیں اور پوچھا کیا ہوا؟ عمران نے پوری جماعت کو اپنے گھر دعوت پر بلائے ہے لیکن مجھے نہیں بلائیا تمہیں کیوں نہیں بلائیا؟ مجھے نہیں پتا کیا دوست بنانے کے لیے امیر ہونا ضروری ہے؟ دانی نے سوال کیا بلکل بھی نہیں تو پھر عمران مجھ سے دوستی کیوں نہیں کرتا؟ نہ کریں جعفر اور عمر بھی تو تمہارے دوست ہیں وہ تو پرواہ نہیں کرتے کہ تم امیر ہو یا غریب مگر کلاس کے دوسرے بچے تو کرتے ہیں نا اور وہ بچے جعفر اور عمر کو بہت اہمیہ دیتے ہیں لیکن مجھے نہیں رہتے دانی کے لہجے میں مایوسی تھی ایسے لوگوں سے جو دولت اور شانو شکر کو ترجیح دیتے ہیں ان سے نہ ملنا ہی اچھا ہے وہ لوگ جو انسان کو اس کی خوبیوں کی وجہ سے پسند کریں سب سے بہترین دوست بنتے ہیں تمہاری کلاس میں بھی ایسے بچے ہوں گے کچھ دیر رکھ کر امی نے پھر سے کہا تم ایک اچھے انسان ہو اور یہ سب سے بڑی بات ہے ایک دن سب کی سمجھ میں آ جائے گا کہ انسانیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی امی کا لہجہ پوریقین تھا دانی اس درجے کی ذہنی صلاحیت رکھتا تھا پرنسٹپل صاحب نے صبح سٹورنٹس سے خطاب کرتے ہوئے کہا دوسرا سمیسٹر شروع ہونے میں ایک مہینہ رہ گیا ہے آپ کو امتحان کا سلے بس دیا جا رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ دل لگا کر تیاری کریں اویس آج پھر غیر حاضر تھا دانی سوچ میں پڑ گیا آخر وہ تین دن سے یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہا یونیورسٹی سے واپسی پر وہ اویس کے گھر کی طرف مر گیا اویس کو یرکان ہو گیا تھا اور ڈاکٹر نے کھانے میں پرہیز اور دو ہفتے تک آرام کے لیے کہا تھا اویس بہت پریشان تھا اور سکول جانے کے لیے بے چین بھی میں کیا کروں دانی میں تو امتحان میں فیل ہو جاؤں گا دانی سوچ میں پڑ گیا ایک ترقیب ہو سکتی ہے میں تمہیں روزانہ کا کام واتس ایپ کر دوں گا اور ساتھی ہوم وگ بھی رات کو آج سے نو بجے تک فون پر تمہیں سمجھا بھی دوں گا باقی تم گھر پر دیکھ لے نا اویس کی خوشی سے بانچے کھل گئی بہت شکریہ میرے دوست مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ تم اتنے اچھے انسان ہو یہ طریقہ اچھا ہے میں اس پر عمل کروں گا کیوں دانی اور اویس کی مشتر کا تیاری شروع ہوئی اس عمل کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ دانی کو بھی ریاضی سمجھ میں آنے لگی امتحان ختم ہوئے تو نتیجہ غیر متوقع طور پر دانی کا بہت بہتر رہا مجموعی طور پر ایک گریڈ لینا ہود اس کے اپنے لیے بھی بائی سے اتمنان تھا اب وہ اپنا ریزرلٹ کارڈ سکون سے امی اور ابو کو دکھا سکتا تھا جعفر اول آیا تھا جبکہ عمر چوتھی پوزیشن پر تھا حیران کن طور پر اویس کی دوسری پوزیشن آئی تھی یہ ایک خلاف توقع نتیجہ تھا پیر کے دن سے نئے سمسٹر کا آغاز ہو گیا تمام سٹوڈنٹس ہال میں جمع تھے اور پرنسپل صاحب کا خطاب سن رہے تھے ہمارے ایک اچھے طالب علم اویس حیدر امتحان سے قبل گھرکان میں مبتلا ہو گئی تھے اور ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا تشویش کی بات تھی کہ دو ہکتے بعد جب یہ بچہ اویس آئے گا تو امتحان کیسے دے پائے گا مگر وہ امتحان میں بیچا اور دوئم بھی آیا جب ہم نے اس کو مبارک بات دی تو اویس نے اپنی کامیابی کا سہرہ اپنے ساتھی کے سر باندھا بیماری کے دوران اویس کے تمام دوست اپنی تیاری میں مشغول تھے صرف ایک بچہ روز اس کو تمام کام بھی دیتا تھا اور رات میں اس کو پڑھاتا بھی تھا پھر اویس کی اپنی محنت بھی رنگ لائی مگر اہم بات یہ ہے کہ دانش زفر نے یہ کام بغیر کسی لالچ کے انسانی ہمدردی میں کیا یہ سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے ہمدردی کے لیے انسانیت کی ضرورت ہوتی ہے اور دانش زفر نے ثابت کیا کہ وہ سب سے بہتر انسان ہیں سکول ان کو اس بے غرص خدمت پر اعزازی شیل پیش کرتا ہے میں دانش زفر سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور شیل وصول کریں یونیورسٹی ہال تالیوں سے گونج اٹھا سب بچے دانش زفر کی طرف دیکھ رہے تھے دانی نے اویس کی طرف دیکھا وہ بھی مسکر آ رہا تھا پیارے بچوں امید کرتے ہیں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے